بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پروفیٹ ڈیٹرمنیشن بائی انکریز نیٹ ورث میتھڈ کا پہلا قویسچن سال کریں گے تو ہمارے پاس قویسچن دیا گیا ہے قویسچن نمبر ون کیسر کیپس ہیز بکس بائی سنگل انٹری سسٹم ہیز کیپیٹل آن تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھوزن ٹویل واز روپیز ٹونٹی فائیو تھاؤزن یعنی یہ ہمارے پاس جو کیپیٹل ہے یہ ہمارے پاس کلوزنگ کیپیٹل ہے اس کے بعد ہے ہیز کیپیٹل آن فرسٹ جنوری ٹو تھوزن ٹویل واز روپیز ٹویلیون تھاؤزن یہ جو ہمارے پاس کیپیٹل ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس اوپننگ کیپیٹل ہے ہی ویڈرو فار ہیز پرسنل پرپس روپیز نائن تھاؤزن یہ ہمارے پاس basically ڈرائنگ کہلاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس he sold his house and brought rupees seven thousand into business یعنی اس نے اپنا گھر بیچا اور وہ جو amount اس نے receive کی ہے seven thousand گھر بیچنے سے وہ اپنے بیزنس میں اس نے جو ہے invest کر دیا وہ capital لے کے آیا اپنے بیزنس میں اس کے بعد جو requirement ہے اس question کی prepare profit are loss made by kassar during the year اس data کی بنیاد پہ ہم نے profit and loss جو ہے وہ find کرنا ہے کہ اس question میں جو ہے kassar کو profit ہوا ہے یا loss ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا performer بنا ہوا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے capital at the end of year اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس closing capital کون سا ہے یا کتنا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ 25,000 جو ہے یہ ہمارے پاس closing capital ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو 25,000 ہے یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے capital at the end of year یہاں پہ ہم لکھیں گے 25,000 اب اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے add drawings during the year اب آپ question میں دیکھیں کہ آپ کے پاس drawing کون سی ہے یہ ہمارے پاس جو personal purpose کے لیے جو withdraw کی گئی ہے money وہ ہمارے پاس drawing کہلاتی ہے یہ ہے 9,000 تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ 9,000 اس میں add کریں گے تو ہمارے پاس جو total amount آئے گی اس کی وہ آئے گی 34,000 total ان دونوں کو plus کرنے کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس next جو ہے less further capital during the year اب آپ یہاں پہ دیکھیں he sold his house and brought rupees 7,000 into business اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 7,000 روپے وہ اپنے بزنس کاروبار میں لے کے آیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے further capital ہے اب یہ further capital 7,000 ہم 34,000 میں سے minus کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو value آئے گی وہ 27 آ جائے گی thousand اب یہ جو ہمارے پاس 27,000 ہے basically یہ adjusted capital during the year اب اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے less opening capital اب یہاں پہ آپ دیکھیں opening capital آپ کی پاس question میں کہا ہے his capital on first january 2012 was rupees 11,000 یہ جو ہمارے پاس 11,000 first january 2012 کو ہے capital یہ ہمارے پاس opening capital ہے تو یہ ہم ان میں سے جو ہے minus کر لیں گے 11,000 جو باقی ہمارے پاس بچے جائے گی وہ basically ہمارے پاس profit ہوگا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا بچے ہیں 16,000 اس کو ہم جو ہے profit made during the year یعنی کہیں گے یہ profit جو ہے کیسر کو پورے سال میں ہوا ہے اب اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ جو adjusted capital during year ہے اگر یہ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے پاس تا 9,000 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 2,000 جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو loss ہوا اگر آپ کا adjusted capital جو ہے وہ آپ کے opening capital سے کم ہو تو جتنا کم ہوگا وہ آپ کو loss ہوا مطلب ہے مطلب ہے